قومی اسمبلی میں اوپن بیلٹ سینٹ الیکشن سے مطالق چھبیسویں آئینی ترمیم بل پیش اپوزیشن کا شدید احتجاز سپیکر ڈائس کا گھراؤ بل کی کوپیاں پھڑ دیں بل فروغ نسیم نے پیش کیا کہا کیا آئینی ترمیم بل لانا غیرائی ہے کوئی الیکشن چھوڑی نہیں کرنا چاہتا ایسا نگبال نے کہا بل پر شدید تحفظات ہیں حکومت اوپوزیشن کی ارکان کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتی ہے اوپوزیشن میں صیفہ دینے کی حمد نہیں صیفوں کی بات کرنے والے آج ایوان میں بیٹھے ہیں ایک بندہ دوائی لینے لندن گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا قومی اسمبلی میں مراد سعید کا اوپوزیشن کو جواب کہا ایسا نگبال اپنی کرپشن چھپانے کے لیے چین کا نام استعمال کر رہے ہیں ان کے پاس مخالف قوتوں سے روابط ہیں موڈی اور جندال کو بغیر ویزا پاکستان بلانے کا جواب دیں الیکشن کمیشن کا سینٹ انتخابات کا شیڈیول گیارہ فروری کو جاری کرنے کا فیصلہ امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی پراہمی کا آغاز آج سے کر دیا کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے امیدوار پارٹی ٹکٹ منسلک کریں الیکشن کمیشن کی ہدایت انتخاب اخراجات کی حد پندرہ لاکھ روپے ہے پی ٹی آئی فالیمانی بورڈ میں سینٹ امیدواروں کے ناموں پر غور پنجاب سے تحریک انصاف کو پان سے چھے نشستے ملنے کا امکان شہزاد اکبر ذلفی بخاری امین اسلم کو ٹکٹ شہباز گل اعجاز شہدری سینٹر بننے کے خواہش مند اسلام آباس سے سیف اللہ نیازی اور بابر آبان بھی امیدوار وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں گے چاہتے ہیں سینٹ انتخابات میں پیسہ نہ چلے سینٹ میں بھی پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہوگی کس قانون میں ہے کہ رکھنے صوبائی اسمبلی اپنے پارٹی کے امیدوار کو سینٹ کا ووٹ دینے کا فابند ہے سپیم کورٹ میں صدارتی ریفنس کی سماس کے دوران جسٹیس اعجازو لحسن کا استفسار تلاش کر کے عدالت کو آگا کروں گا اٹرنی جنرل کا جواب چیف جسٹیس نے ریمارکس دیے کہ رکھنے صوبائی اسمبلی سینٹ میں پارٹی کے خلاف ووٹ دے تو پھر کیا ہوگا وفاقی کابینہ کا رویت حلال کے حوالے سے بڑا فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا فیصلے پر پورے ملک میں عمل درامت کروایا جائے گا نیجی رویت کمیٹی پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور قید کی سزا ہوگی سرکاری فیصلے سے قبل ٹی وی چینلز کو قبل نشر کی اجازت نہیں ہوگی خلاف ورسی کی صورت میں چینلز کو جرمانہ ہوگا غیرمیاری تباتے قرآن پر جرمانے اور سزائیں ہوگی مسلم خاندانی قوانین بل دو ہزار بیس بھی منگو شگر انکواری کمیشن کے بعد شگر ملز کی سیلز ٹیکس کی مد میں اسی پیصد اضافہ ہوا وزیراعظم کو ایف بی آر سے متعلق اجلاس میں بریفنگ ماضی میں شگر ملز مالکان کی طرف سے تین سو پینٹالیس سرب روپے کی ٹیکس چوری کا انکشاف وزیراعظم کا ٹیکس چوری کرنے والے شگر ملز مالکان کو نوٹس ٹاری کرنے کا حکم شگر ملز کے گہس پر پندرہ روز میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ہدایت ملکہ میں کرونا ویکسینیشن کا آخاز چاروں صوبوں میں ویکسینیشن تقریب کائے نقاض اسدو میں نے کہا تمام صوبوں کو مصابی ویکسین پرہم کی اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائے جائے گی دس کروڑ افراد کو ویکسین لگے گی معاونی خصوصی راکٹر فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ بول نیوز کے خلاف پیمرہ کی متاسبانہ کاربائیاں صحافی، بوکلہ اور سیور سوسائیٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ اٹھالیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے